اسے یہ فکر ہے ہر ڈم نیا درزِ جفا کیا ہے ہمیں یہ شوق ہے دیکھیں ستم کی انتہاں کیا ہے دہ میں کیوں خفا رہے چرک کا کیوں گلا کرے سارا جہاں اہم سہی آؤ مقابلہ کرے موسیقی سردار جی فانسی کا حکم آگیا ہے ابھی تیار ہو جائے ٹھہرو دیکھتے نہیں ایک کرانتیکاری دوسرے کرانتیکاری سے مل رہا ہے بنگا گاؤں کی چک نمبر ایک سو پانچ جرنی والا تحصیل لائلپور اب پاکستان میں پراتہ نو بجے ایک ننھے ویر نے جن ملیا پنجاب کے اس کرانتیکاری پریوار میں اسی دن پتہ سردار کشن سنگھ کی پچاس ہزار کے زمانت پر ہائی کوٹ سے رہائی ہوئی دیش کو آزاد کروانے کا نشچے کر چکے تھے بھگت کیا کر رہے ہو بندو کے وہ رہا ہوں چاچا جی بھگت سنگھ کی ماتا اپنے مہان پتر کی یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ان میں بچپن سے ہی کانتیکاری ویچار اور پروتیاں سہج ہی آ گئی تھی ان کی باتوں کا کیندربندو ہمیشہ ہی دیش اور دیش کی آزادی ہوتا تھا انگریزوں سے چھپ کر تیرے چاچا ویدیشوں میں مارے مارے بھٹک رہے ہیں پیتا کبھی جیل میں اور کبھی فراغ چھپ ہو جا چاچی میں بڑا ہو کے انگریزوں کو مار بھگاؤں گا ایسے شہی ہیں تھی دھو میں ایک کو پینڈچ جم میں ایک کو سکول چھپڑے کرم سنگھ مان بھگت سنگھ کے سہپاتھی ادھیانکال کے سمیے سے ہی بھگت سنگھ کے پڑھائی اور کرانتیکاری سہتی کے پتی روچھان کی باتیں بتاتے ہیں اس کے پانج میںہ اس کے پاڑھ سنگھ کے پڑھا سرار کشن صنگ شہیخ سند سے خدا کام کردنی لکشمال ش sells till then وہ کچھ پڑھان کی شوٹیوں بچ وہ خشن صنگں دس سال کی عمر میں بھگت سنگھ نے 80 کتابیں پڑھ ڈالی جن میں بابا سوفی پرساد لالا حردیال کا کرانتی کاری ساہتیا مکھی تھا موسیقی موسیقی بھائیا موسیقی موسیقی بھائیا تمہارے لئے فال رکھیں چلو کھالو اتنی دیر لگا دی آج سکول بھی نہیں گئے کہاں چلے گئے تھے نہیں امرو میں آج امری سر جلیاں والا باغ چلا گیا تھا یہ کیا ہے انگریزوں نے ہمارے بہت سے آدمیوں کو مار دیا ہے یہ انہی کے خون سے سنی ہوئی مٹی ہے میں اس پر روز پھول چڑھاؤں گا موسیقی پیدا جی سے کہہ دو میں اب پڑھنا نہیں چاہتا موسیقی 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 اس گھٹنا سے گانڈھی جی کاؤنگریس کا آندولن ستھاگت کر کے پراشچت کے لیے بیٹھ گئے گانڈھی جی کی نندہ ہوئی دیش ویعاپی ویرود کی پرتکریہ بھگس سنگھ کے من کو ادوے لید کر گئی نہیں اگل سا سے کام نہیں چلے گا مجھے گانڈھی جی سے کام نہیں ہے میرا نایک کرتار سنگھ ہے کرتار سنگھ بھگس سنگھ گھر چھوڑ کر کانپورچے لے آئے منی لال عوستی کے گھر پر آش رہ لیا شریمان سنیال جی آپ تو پرکھیات کرانتیکاری ہیں میں آپ کا پریچھے بھگس سنگھ سے کرواتا ہوں بھگس سنگھ جی آپ کا اس کرانتیکاری دول میں سواگت ہے آج سے آپ اس دول کے نیمی صدر سے گھوشت کیے جاتے ہیں دھنیاواد میں چیشتہ کروں گا کہ کرانتیکاری دل کے نیموں کا پالن اچھے طرح کر سکوں ان سب بنگالیوں کے بیچ ایک سکھ کو دیکھ کر سی آئی ڈی کا ماتھا ٹھن کا تبھی پرطاپ کے سمپادک گنے شنکر ودیارتی نے سمپادن ویبھاگ میں کارے دے دیا بلوان سنگھ، ارجون سنگھ آدھی چھد مناموں سے لکھتے ہوئے بھگس سنگھ نے اپنے لے خن کو نکھارا اور ماتر بھاشا پنجابی ہوتے ہوئے بھی دیشت میں ہندی کو اپنایا اور انیس سو چھبیس میں نوجوان بھارت سبھا دوارا پورن سوطنترتہ کی گھوشنا کرتی ساتھیوں، ایک بات کبھی مت کلو کہ جن اور دھن کا بل سب کچھ نہیں بتا جدی انسان کا آتما بشوا سنچا ہو تو وہ کسی بھی مشکل کا سامنا کر سکتا ہے اپنی آزادی کو بچا کے رکھ سکتا ہے یہ لڑائی کوئی دھرم کی لڑائی نہیں یہ لڑائی ہندو یا مسلمان کی لڑائی نہیں یہ لڑائی ہے سامراج جواد اور سوادین تاکی اور ہم سب اس میں ٹٹے نہیں گے تم سب کھڑک اٹھا سکتے ہو مگر اسے ہاتھ میں لیے ستے سے وچلت نہیں ہو سکتے بولو مجھے چندرگپ کے نام پر پران دینے والا چاہیے میں نے پران دینے والے ویر دیکھے ہیں وشواس رکھو چندرگپ تو یدھ کر سکتا ہے سنگھران ساتھ نہ دے تو بھی گرو جی ساتھ نہ دے تو بھی میں تمہارے ساتھ ہوں یدھ ہو کے رہے گا میں بلا دکرت ہوں آج سے میں سمراج نہیں سائنک ہوں اس لیے یدھ ہو کے رہے گا کہہ دو سنگھران سے کہ وہ دور سے دیکھے چندرگپ کائر نہیں ہے کائر نہیں ہے چندرگپ کیا فضول شور کرتے رہتے ہو یہ ناڈہ کوارڈہ کب نہیں چلے گا بند کروئے سب بند کیا جاتا ہے یہ سرکاری آرڈر ہے انقلاب سائمن کمیشن کے لاہور آنے پر جنتہ بہشکار کے لیے کٹی بدھ ہو تھی موسیقی 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 سوکار ہے یہ لو یہ کام تمہیں کرنا ہے بھگت سنگھ کہاں کئی سے اور کب یہ تم تیئے کر لو انکلاب زندہ بات سکوٹ کے بجائے جے پی سانڈرس کا ورد کر کے لالا جی کی ہتیاں کا بدلہ لے لیا گیا لالا جی سے تو آپ کے وچار بھی نہیں ملتے تھے پھر ان کے لئے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی جوان بیٹوں کی موجودگی میں دشمن بوڑے باپ پر پرہار کرے تو بھی بیٹوں کا خون نہ کھولے چاہے لاکھ فیروتی سہی پر تھے تو وہ باپ پرابر ہی اپنے آپ کو بچانے کے لئے دیش کے تمام نیتا سمجھوتا کر رہے ہیں میں ان سمجھوتے کے پیبند لگانے والے نیتاؤں کو منو ویجنی چوٹ دوں گا پلٹ کے رکھ دوں گا ان کے نرنے کو میں اسیمبلی میں بم ویسپوٹ کروں گا پہرے کانوں کو سنانے کے لئے دھماکہ بہت ضروری ہے میں اسیمبلی میں بم پھیکنے کی پرستاؤں کی منجوری دیتا ہوں لیکن بم پھیکنے کے بعد بچ کر بھاگا جا سکتا ہے نہیں میں گپتہ اندولن کے خلاف ہوں ہمیں گپتہ اندولن کو جن اندولن بنانا ہے آج اخبار اور ریڈیو ہمیں برابر کوریج نہیں دے رہے ہماری بات جس روپ سے جنتہ کے سامنے پہنچنی چاہیے نہیں پہنچ پا رہے ہم کھل کر کچھ کہیں نہیں پا رہے سو مقدمے کے دن ہمیں جو کچھ کہنا ہے ہم کہیں گے اور وہ جو کتیوں جن جن تک پہنچے گا اس لیے ویسپوٹ کے بعد گرفتار ہونا ہی ٹھیک رہے گا ہم کسی کی ہتیاں نہیں کریں گے جب جورج شلٹر نے اسیمبلی کو سوچت کیا کہ ویسرائے نے بل پیش کیا ہے تو بھگت سنگھ اور بٹوکے شوردت اٹھ کھڑے ہوئے پہلا بم بھگت سنگھ نے پھینکا دوسرا بٹوکے شوردت نے دونوں نے نعرہ لگایا ان کلاب زندہ باد گرانتی کی دیوی جو سب کو سوطنترتا پردان کرے گی اس کا عبشیق کرنے کے لیے کچھ ویتنیوں کا بلیدان آوشک ہے تب ہی منوشیے کے دوارا منوشیے کا شوشن اسمبہ ہو سکے گا یہ اندولن گروہ گوبین سنگھ شیواجی کمال پاشا ریبراخہ واشنگٹن گیری بالڈی لوفیت اور لینن سے پریرنا گرہن کرتے ہیں ہم نے سوائم اپنے آپ کو سویچھا سے دنڈ پانے کے لیے پرسطت کر دیا تاکہ سامراج جبادی شوشکوں کو پتا چل سکے کہ کسی ویکتی کو کچل دینے سے راشر نہیں کچلا جا سکتا کرانتی سے ہمارا عرث ہے سماج کی ایک کیسی ویوستہ کی ستھاپ نہ کرنا جس میں مانو جاتی کے مزدور ورک کے پربوتو کو مانتہ دی جائے جس کے پھل سووروپ، وشوہ سنگھ، پونجی واد کے بندنوں دکھوں اور یدھوں کی مصیبتوں سے مانو جاتی کا ادھار کیا جا سکے کرانتی مانو جاتی کا جنم جات ادھکار ہے انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد لائف امپریزنمنٹ آپ کو میری بات سننی ہوگی جج صاحب چھوڑو مجھے جنرل ڈائر نے جلیاں والا بھاگ میں سیکڑوں لوگوں کی ہتیا کر دی مگر اس پر کسی نے مقدمہ نہیں چلایا اس کے وپریت، اس کے دیش کے لوگوں نے اسے لاکھوں کے انعام دیئے یدی ہم نے ایک کمزور سا بم بنایا جس سے کسی کا نقصان نہیں ہوا تو ہمیں اس کے لئے آجیون کاراواز کی سزا سنائی جا رہی ہے سیشن جج کے آجنم کاراواز کے دنڈ کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کر دی گئی سردار جی آپ قرانتیکاری ہیں یا آتھانکوادی میں آتھانکوادی نہیں ایک قرانتیکاری ہوں جس کی کچھ نشچت ویچار ہیں نشچت آدرش اور ایک لمبا کارکرم بمر پسٹولوں سے ہمیں کوئی لاب نہیں بم بھینکنا نہ کہ اول ویعرث ہے بلکہ ہانکارک بھی ہے ہمارا لکش ہے مزدوروں اور کسانوں کا سنگٹھن ہونا چاہیے سپیشل ٹربیونل بھگے سنگھ کو پانسی کی سزاہ دیتا ہے قرانتیکاریوں کے آندولن کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کا جیوید رہنا آوشک ہے اگر آپ چاہیں تو مرسی پیٹیشن بنائی جا سکتی ہے جسے آپ کے سوابیمان اور سممان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی آپ کو میرا مرسی پیٹیشن سننا ہی ہوگا جج صاحب ہم یودبندی ہیں ہمیں فاسی لگانے کی بجائے گولی سے اڑا دیا جائے کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہلِ محفل چرابِ سہر ہوں بچھا چاہٹا موسیقی بھارت سرکار کے سروچہ دھیکاری وائس رائے نے لاہور شڑینتر ابھیوگ کی سنوائی کے لیے ایک وشیش ٹریبیونل ستھاپیت کیا مہاتما گاندھی نے کہا اس کے ساحس کو آکنا اسمبھو ہے فاسی کی سزا نے اس نوجوان کے ماتھے پر ساحس کا تاج پہنا دیا ہے ان نوجوانوں کی پرشنسہ میں جہاں بھی جو بھی شبد کہے گئے میں ان سے سہمت ہوں ہمیں ان کے بالیدان ویرتا اور اسیم ساحس کی پرشنسہ کرنی ہی چاہیے ہم بھلے ہی اپنے ساحس کا اس روپ میں اپیوگ نہ کر پائیں جیسا انہوں نے کیا انکلاب زندہ باد کرانتی چرنجیوی ہو انکلاب زندہ باد کرانتی چرنجیوی ہو تیس مارچ تیس مارچ سنسار کے جیل کے نیموں کے ویرودھ سبح کے بجائے شام کو بھارت کے بھاوی مارکس بھارت کے ڈین برین سردار بھگت سنگھ کو فانسی دے دی گئی اور وہ سویم فانسی کے بھندے کو چون کر جھول گئے تیس کے بھیروں کی پربانی اپنا دل بھی بولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا رنگ دے بسنتی چولا میرا مائے رنگ دے بسنتی چولا ان کی ادجلی لاش کو ستلج کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا لیکن کیا ان کے ویچاروں اور درشن کو بھی جلایا یا بہایا جا سکتا ہے نہیں کبھی نہیں مہامرت تنجائے بھگت سنگھ عمر ہیں میری ہوا میں رہے گی خیال کی بجلی یہ موشتیں خاک ہے پانی رہے رہے نہ رہے رہے موسیقی موسیقی